جو گیارہں کٹنے دچے باقی دے گیارہں بھی سارے لکھے ہوئے نے پر کہوں گا پارا کے سارے بھونجہ کوئیاں دے تھے نام جڑے لکھے نے انہوں نے ایک پنگتی لائن لالی دور تک پیار نڑھت جوڑ کے آکے کھڑے باری باری دسمیں پاس چانوں متھا ٹیکیا پھر ساتھ گناہ نے درشن کر دے ہوئے گناہ دے نیڑے نیڑے سارے جانے ساج گئے ان پس چاہتی آئے شتابی صدو مدو دون ربابے سوئے نہ تو بعد ناڑے ربابی جڑے میں صدو پائی صدو پائی مدو کافی نہ دی آپانوں ترطیب بھی مل دی آئے پائی مردانہ جس پرکار پائی داننا دالا کہ ستاب الگندہ پائی ہوئے لیں بابک چھے میں پاس چاہ بڑے ہویا ہے پھر بابک دے لڑکے ست میں پاس چاہ بڑے کیلتن کر دے رہے لیں اٹھ میں پاس چاہ بڑے تھوڑا سماں پھر نو میں پاس چاہ بڑے یہ انہوں نے اگئی پروار ہے کہ صدو تے پائی مدو یہ دونوں سارے ہیں تو باد وچے انہوں نے بھی آ کے مدھا ٹھیکیا ہے کیلتن کرن لگے تل آئے پھر چھت جویں سرے سمگائے یہ آ کر کے کیلتن کرن لگے پائی صدو تے مدو سارے ہیں دے چھت کک گئے دربانی دے گائن کرن مطابق گران دے پہے بچ پری سنگت بچ تاب شیری مکتے اتر کے ہو پیت لگے ہو جے سک کے نہیں ہو اور مہارہینیوں بچنا کے توریا ہاں پائی نانسنگ دس یہ جیڑا تو کہنا انہوں بندے دن پر یہ تپیڑا ہو گئی ہے پہ یہ چیدہ اثر ہویا ہویا ہے انتکال جو مندر شمرہ ہے ایسی جنتہ میں جے مرہ ہے پریت جون وال وال آتر ہے وہ مکانہ میں چیدی اچھا رہے ہیں جاندی مرنویڑے وہ دی آتماں پھر ہنگور چرنجدن واسنی ملدہ وہ دی آتماں اتھے مکان میں چید پٹکی رہن دی ہے اس طرح دی کوئی پریت آتماں اس سکھ دی اتھے اپنا پر باب پا گئی ہے پریت لگے ہو جے سکھ تو لیل چونے پڑت ہوگ جب رسنا جنوں کانٹ تین پر کچھ بسنا ناراج کہنے جاؤ پھر یہاں کرو سکھ نوں پوچھو تو کہتے جب جی صاحب پڑے ہیں جے جب جی صاحب دا پاچ سکھ نوں کانٹ ہوئے شد پڑے مریادہ انسار وہ دیتے پوٹ پریت آتے کے انہاں چیزیں نا کوئی پرواب نہیں پہ سکتا جے سکھ بانی پڑے ہی نا جے ان جب جی صاحب ہے کئی کہنے کہ جاؤ صاحب بڑا اکھا ہے جاؤ صاحب جے اکھا ہے تک کرپا بھی ہوتا چھ بڑے ہی نمو پریت پریتے نمو دیو دیوے اوہ جا انہاں کچھ لکھیا جاؤ صاحب دے پچ اوہ جے کوئی جننی چیز میں گی ہم دی جندی ہے سستی جی کار خرید لو راجی کھڑے رہو پھر کہ میں گی تو میں نہیں ہے کاراں میں چھ بڑا کنیاں سہولتا ہوندیاں کار پنجال اکھری کار کروڑ دی بھی ہے پر سہولتاں بڑی ہوں دے چھ یہ ستہ ہی ہیں بھئی جننی اپا کہنے اے بانی تا بڑی بڑی سوکمینی صاحب تا بہتا بڑا پر پھاڑ بھی تا بہتا بڑا نا پریز کر کے یہ اپا کہیے جاؤ صاحب اوکھی بڑی یا اوکھے داں پھر جڑے جم دوتاں دی کوٹ کھانی یا اوہدوں تے پھر باڑے اوکھے ہوں مانگے اوہدیں نارو تاں نہیں اوکھی ہائے ہے اہمیں تکتیاں کڑایاں جا سڑنگے جا کے جڑے جاگلیاں جننان پر اتنگے ہور نہ تھاماتے پٹ کھنگے اوہ ہون مارا یا اوکھے ہولو بس پھر سوکھے ہی سوکھے ہیں جو میں ماں باپ بچیاں نوں کہنے دے ہیں وہ مارا جاتے ہیں آننا رکھتے پڑھ لو نا چار نمبر تھوڑے آجان ساری جندگی مہوج کروں گے پھر سازہ اینہ کی کام ہے اتنے عام دے کے جب جی صاحب جعب صاحب سوئیے چوبی صاحب نند صاحب رہی راستیتن سوئلہ سری سخونی صاحب سری آسائی دے واردہ اینہ کی زیادہ تو زیادہ یہ گرشتی کرنا چاہے یہ تو بہت تا ہوتی مرضی ہے اور جیڑا بندہ روح پانچے جب جی صاحب کردہ دس کردہ کوئی بھی پچی کردہ مارا جی کہنے جیے کسی نوں پاٹ کنٹ ہے جب جی صاحب دہ مجالہ کوئی چیز ہوتے نیڑے فٹک بھی جاویں وہ دہ تا اپنا ہی پر باپ بڑا وہ دہ تا صدقرو دی رحمتی بڑی ہے یہ اس کر کے وہ دہ کنیا دہ ہور بھی پلا کردہ ہے یہ سکھ بانی ہی پڑ دہ ہونا یہ جب جی صاحب دہ پارنی کردہ ہونا یہ سارے کہو تا کہ صدقرو جی برتاؤں دے نے ساتھی بن جاندی یہ جیڑی سکھیا روپ ہو جاندی ہے یہ اس طرح مہاراجی نے اپنا نوں کے حاج ہوئے جے تھوڑے جو کوئی جب جی صاحب نہیں پڑ دہ پائی پڑیا کرو سنیا کرو بانی نہیں کانٹھائگی کیسے تو پاٹ سن لیا کرو اس طرح صدقرو فرماؤں دے ہانا نت خالصہ گربچ سنیو بوجن کارن نکے بھنگیو جو خالصے نہیں نا بچن سنیاں لیڑے بیٹھیاں میں پچھن واسطے مہاراج سچے پاس شاہ جیتوں اس وقت اس طرح کہا شیطا و پاتشاہ برساچے دے ہو بتائے سنسے چتر اچے اے سچے پاس شاہ اے قریب نماز سچے پاس شاہ ایک سنسا جگہ ماندے اندر پہ جاندہ بندے دے سنسا تو اڈے بینا نکل دا نہیں ہے سوئے اس گھر کے سنسا ایک کرکت پا کر کے دور کرو لیے تو مقت جا پاٹھت جوئے کہہ سریر کی رکھا ہوئے اے ہوں نماز جگہ سو پوچھتا ہے بہن والے لارکے پوچھتے میں بھئی گربانی پڑھ نار مارا جاگ جی صاحب دا پاٹھ کر نار تو سیدھا کہنے مقتی ہو جاندی بندے دی کہ پھر سریر دی رکھا بھی ہندی ہے دوگ اللہ میں ہوں اسی دھا سنے اسی بانی پڑھنا بندہ مقت ہو جانا بند نہ دوں کہ کی سریر دی رکھا ہندی ہے اے کرپا کرکے سنسا نویر پہ کرو یہ نرنے ہم پا لیں جیسے سکھ نہیں تیو چار ہوں تیسے اے نرنہ جنہیں سننوں پتہ لک جائے اس گلدہ نرنہ ہو جاوے آن والے سمیں وچوی گرسے کھے ساکھی سنن کے کہ جارجی صاحب دے مہاتم نوں سمجھ سکن جی مقتے بھرما منتین امرت پھل کی سو کرلین شرومنی مکھی وچوں گرانے بچ نے اس طرح کہا مہاراج کہن لگے جی میں یوں جانو کہ جی میں کسے بندے نونا مل جاوے امر فاڑ ہندیک او دے ہاتھ دے وچہ اچانک امر فاڑ آ جاوے جو اچ لے امر ہوئے جائے پھوک تے کھا بھی دکھ میں نسائے اور بھائی امر فاڑ دے دو فیرے ہندے نے ایک دا امر فاڑ کھا کے بندہ ہمیشہ نہیں امر ہو جاندہ ہے ایک دو دا یہ بڑا فیرہ ہے یہ کہ ایک رج جا جاندہ ہے بندے دی ترشنا پھوک اے امر فاڑ کھاڑ دے نار لت جاندیاں نے اس کر کے امر فاڑ جیڑا ہے اپنا دو لاو دندہ ہے کئی چیز جاں کھاڑ نار ایک لاو ہندہ ہے کئی چیز جاں کھاڑ نار دو لاو ہندے ہندے ہمیشہ نہیں امر فاڑ جی میں دونوں کرے ستھا شست جتجی جگ سرے سو امر فاڑ جی میں دونوں ہی فاڑ دندہ آپ پانو سو ایت سے اس طرح ہی جب جی صاحب دے پاٹھ وچ بندہ امر بھی ہندہ ہے مکتے بھی ہندہ ہے سریر دی رکھیا بھی ہندی ہے یہ تے ایک قرپہ ہندی ہے کوئی انت نہیں ہے جنیاں قرپہ جب جی صاحب ج رکھی ہیں گرنانک دیو جی نے اے دا بندے بے وش راسے ہو گئے ہیں جے کہ تے بندے انہا پاٹھ کر لگ جاند جنہاں مہاراجی نے کہا ہے کوئی کم ایسا نہیں سو کہیں دے ہن سا رہے جانے لوگ کی ہٹ کے مانی پڑھنو دنیا ہن سیوہ نہیں کر دی دس بند نہیں کر دی جو اچلے امر ہوئے جائے پوک ترکھا بھی دکھ میں نسائے ہن پاہی امر فاڑ دے دو فیرے ہندے نے ایک تاں امر فاڑ کھا کے بندہ ہمیشہ لیے امر ہو جاندہ ہے ایک تاں دا یہ بڑا فیرہ ہے یہ ہے ایک رج جا جاندہ ہے بندے دی ترشنا پوکھا یہ امر فاڑ کھان دے نار لت جاندیاں نے اس کر کے امر فاڑ دے دا ہے آپ پاہنو دو لاو دندہ ہے کئی چیز جاند کھان نار ایک لاو ہندہ ہے کئی چیز جاند کھان نار دو لاو ہندے ہن امرت فاڑ جی میں دونوں کرے ستھا شرط جب جی جگ سرے سو امر فاڑ جی میں دونوں ہی فاڑ دندہ آپ پاہنو سو ات سے اترائیں جب جی ساو دے پاٹھ وچے بندہ امر بھی ہندہ ہے مکت بھی ہندہ ہے سریر دی رکھیا بھی ہندی ہے یہ تے ایک کرپا ہندی ہے کوئی ہند نہیں ہے جنیاں کرپا جب جی ساو جھ رکھی ہیں گرنانک دیو جی نے اے دا بندے بے بش راشے ہو گئے جے کہتے بندے انہاں پاٹھ کر لگ جاند جنہاں مہاراجی نے کہا ہے کوئی کم ایسا نہیں سو کہیں دے ہون سا رہے جانے لوگ کی ہڑ کے مانی پڑھنو دنیاں ہون سیوہ نہیں کر دی دس وند نہیں کر دی جو اچلے امر ہوئے جائے پوک تکا بھی دکھ میں نسائے اور بھائی امر فڑھ دے دو فیرے ہندے میں ایک دا امر فڑھ کھا کے بندہ ہمیشہ نے یہ امر ہو جاندہ ہے ایک دو دا بھی بڑھا پیدا ہے یہ ہے کہ ایک رج جا جاندہ ہے بندے دی ترشنا پوک یہ امر فڑھ کھان دے نار لت جاندیاں نے اس کر کے امر فڑھ جڑا ہے آپ پانو دو لاو دندہ ہے کئی چیز جاند کھان نار ایک لاو ہندہ ہے کئی چیز جاند کھان نار دو لاو ہندے ہن امرت فڑھ جی میں دونوں کرے تکا شرط جت جی جگ سڑے سو امر فڑھ جی میں دونوں ہی فڑھ دندہ آپ پانو سو اچھے سرائیں جب جی ساوڑے پاٹھ وچ بندہ امر بھی ہندہ ہے مکت بھی ہندہ ہے سریر دی رکھیا بھی ہندی ہے یہ تے ایک کرپا ہندی ہے کوئی انت نہیں ہے جنیاں کرپا جاوزی ساوچ رکھی ہیں گرنانک دیو جی نے ایدہ بندے بے بش راشے ہو گئے ہیں جی کہتے بندے انہاں پاٹھ کر لگ جاند جنہاں مہاراجی نے کہا ہے کوئی کم ایسا نہیں سو کہیں دے ہون سا رہے جانے لوگ کی ہٹ کے بانی پڑھنو دنیا ہون سیوہ نہیں کر دی دس بند نہیں کر دی جو اچلے امر ہوئے جائے پوک ترکھا بھی دکھ میں نسائے اور بھائی امر فڑھ دے دو فیرے ہندے نے ایک دا امر فڑھ کھا کے بندہ ہمیشہ نہیں امر ہو جاندہ ہے ایک دا یہ بڑا فیرہ ہے یہ ایک رج جا جاندہ ہے بندے دی ترشنا پوکھ یہ امر فڑھ کھان دے نار لت جاندیاں میں ایس کر کے امر فڑھ جڑا ہے آپ پانو دو لاو دندہ ہے کئی چیز جاناں کھان نار ایک لاو ہندہ ہے کئی چیز جاناں کھان نار دو لاو ہندے ہیں امرت فڑھ جی میں دونوں کرے ستھا شرط جپ جی جگ سرے سو امر فڑھ جی میں دونوں ہی فڑھ دندہ آپ پانو سو ایس کریں جب جی صاحب دے پاٹھ وچھ بندہ امر بھی ہندہ ہے مکت بھی ہندہ ہے سریر دی رکھیا بھی ہندی ہے یہ تے ایک کرپا ہندی ہے کوئی ہند نہیں ہے جنیاں کرپا جب جی صاحب ج رکھی ہیں گرنانک دیو جی نے ایدہ بندے بے بش راشے ہو گئے ہیں جے کہتے بندے ہندہ پاٹھ کر لگ جان جنہاں مہاراجی نے کہا ہے کوئی کم ایسا نہیں سو کہندے ہند سا رہے جانے لوگ کی ہٹ کے بانی پڑھنو دنیا ہند سیوہ نہیں کر دی دس وند نہیں کر دی جو اچلے امر ہوئے جائے پوک تے کھا بھی دکھ میں نسائے اور بھائی امر فڑھ دے دو فیرے ہندے میں ایک دا امر فڑھ کھا کے بندہ ہمیشہ لئے امر ہو جاندہ ہے ایک دو دا یہ بڑا فیدہ ہے یہ کہ ایک کو رج جا جاندہ ہے بندے دی ترشنا پوک یہ امر فڑھ کھان دے نار لت جاندیاں نے اس کر کے امر فڑھ جیڑا ہے اپنا دو لاو دندہ ہے کئی چیز جاند کھان نار ایک لاو ہندہ ہے کئی چیز جاند کھان نار دو لاو ہندے ہیں امرت فڑھ جی میں دو نو کرے تکا شرط جت جی جگ سرے سو امر فڑھ جی میں دون نو ہی فڑھ دندہ پانو سو ایسے سرائیں جب جی صاحب دے پاٹھ وچ بندہ امر بھی ہندہ ہے مکت بھی ہندہ ہے سریر دی رکھیا بھی ہندی ہے یہ تے ایک قرپہ ہندی ہے کوئی انت نہیں ہے جنیاں قرپہ جب جی صاحب ج رکھی ہیں گرنانک دیو جی نے کہ دا بندے بے بش راشے ہو گئے ہیں جے کہ تے بندے انہ پاٹھ کر لگ جاند جنہاں مہاراجی نے کہا ہے کوئی کم ایسا نہیں سو کہنے ہن سا رہے جانے لوگ کی ہٹ کے مانی پڑھنو دنیا ہن سیوہ نہیں کر دی دس بند نہیں کر دی جو اچلے امر ہوئے جائے پوک ترکھا بھی دکھ میں نسائے ہن بھائی امر فڑھ دے دو فیرے ہندے نے ایک دا امر فڑھ کھا کے بندہ ہمیشہ نے یہ امر ہو جاندہ ہے ایک تو دا یہ بڑا فیرہ ہے یہ ایک رج آ جاندہ ہے بندے دی ترشنا پوک یہ امر فڑھ کھاڑ دے نار لٹ جاندیاں نے اس کر کے امر فڑھ جڑا ہے آپ پانو دو لاو دندہ ہے کئی چیز جاند کھاڑ نار ایک لاو ہندہ ہے کئی چیز جاند کھاڑ نار دو لاو ہندے ہن امرت فڑھ جی میں دونوں کرے ستھا شرط جب جی جگ سرے سو امر فڑھ جی میں دونوں ہی فڑھ دندہ آپ پانو سو ایت سے اتنا ہی جب جی صاحب دے پاٹھ وچ بندہ امر بھی ہندہ ہے مکت بھی ہندہ ہے سریر دی رکھیا بھی ہندی ہے یہ تے ایک کرپا ہندی ہے کوئی ہند نہیں ہے جنیاں کرپا جب جی صاحب ج رکھی ہیں گرنانک دیو جی نے ایتا بندے بے بش راشے ہو گئے یہ تے بندے انہ پاٹھ کر لگ جاند جنہاں مہاراجی نے کہا ہے کوئی کم ایسا نہیں سو کہندے ہند سا رہے جانے لوگ کی ہٹ کے مانی پڑھنو دنیا ہند سیوہ نہیں کر دی دس وند نہیں کر دی جو اچلے امر ہوئے جائے پوک تکھا بھی دکھ میں نسائے اور بھائی امر فڑھ دے دو فیرے ہندے میں ایک دا امر فڑھ کھا کے بندہ ہمیشہ نے یہ امر ہو جاندہ ہے ایک دعوتہ بھی بڑھا فیرہ ہے یہ کہ ایک رج جا جاندہ ہے بندے دی ترشنا پوک یہ امر فڑھ کھان دے نار لٹ جاندیاں نے اس کر کے امر فڑھ جڑا ہے اپنو دو لاو دندہ ہے کئی چیز جاند کھان نار ایک لاو ہندہ ہے کئی چیز جاند کھان نار دو لاو ہندے ہیں امرت فڑھ جی میں دونوں کرے تتھا شست جتجی جگ سڑے سو امر فڑھ جی میں دونوں ہی فڑھ دندہ پانو سو ایسے ترائیں جب جی صاحب دے پاٹھ وچ بندہ امر بھی ہندہ ہے مکتے بھی ہندہ ہے سریر دی رکھیا بھی ہندی ہے یہ تے ایک قرپہ ہندی ہیں کوئی انت نہیں ہے جنیاں قرپہ جب جی صاحب ج رکھی ہیں گرنانک دیو جی نے کہ دا بندے بے بش راشے ہو گئے ہیں جے کہ تے بندے انہ پاٹھ کر لگ جاند جنہاں مہاراجی نے کہا ہے کوئی کم ایسا نہیں سو کہیں دے ہن سا رہے جانے لوگ کی ہٹ کے مانی پڑھنو دنیا ہن سیوہ نہیں کر دی دس بند نہیں کر دی جو اچلے امر ہوئے جائے پوک ترکھا بھی دکھ میں نسائے ہن بھائی امر فڑھ دے دو فیرے ہندے نے ایک دا امر فڑھ کھا کے بندہ ہمیشہ لئے امر ہو جاندہ ہے ایک تو دا یہ بڑا فیرہ ہے یہ ایک رج آ جاندہ ہے بندے دی ترشنا پوک امر فڑھ کھان دے نار لت جاندہ ہے ترشنا پوک ہمیشہ لئے امر ہو جاندہ ہے ہمیشہ لئے امر ہو جاندہ ہے موسیقی